میں ڈسٹک گوٹ کی کے اوپاڑو کے اگتیاز سے بلانگ کرتا ہوں جس کا نام آفید اللہ کوسو ہے اس ویلیج کا نام میں اکثر اپنے دوستوں کو بھی کہتا تھا جب سے میں تعلیمی سنسلے میں آیا کہ اگر بگ بینگ تیوری کے بعد کوئی ہمارے خاندان یا اروڈ پڑوس میں کوئی پڑھنے کے لیے گیا تو مہن گیا تھا البتہ میرے والد صاحب بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھے مگر وہ قرآن پاک بھی جب سفید ان کی داڑی ہو گئی تب انہوں نے پڑھنا شروع کی تو ہم ایک ہی استاذ سے مار کھاتے دیں مدرسوں میں شروع شروع میں دیں مدرسوں میں ہی جاتے دیں کیونکہ دیہاتوں کی جو پوزیشن ہے ہمارے ہاں بلکہ پورے سندھ میں دیکھ لیں خاص طور پر ہمارے سائٹ پہ تو کافی جہالت زیادہ ہے اور بچوں کے حساب سے جو فیملیز ہیں یعنی وہاں پر آپ کی فیملی پلاننگ سسٹم بغیرہ کوئی نہیں ہوتا آپ جتنے بچے ہوتے ہیں تو ہوتے جاتے ہیں کوئی سسٹم نہیں ہے روک تھام کا تو ہم سے وہ تنگ ہوتے تھے بچپن میں کہ بھئی ان سے کیسے چھٹکا رہا پائیں کیونکہ ان کو اپنا کام ہوتا تھا والدہ محترمہ کو یا دوسری بینوں کو میں اپنی فیملی میں لاسٹا تو وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ ہم سے دور ہی رہے تو پی مریدی کا بھی نظام ہوتا تھا آڑوس پڑوس کے آتے تھے جو خلیفے کہتے تھے کہ بھئی فلان مرشد نے ایک مزر ساکھول آئے وہاں بیج دیں تو دو تین فیدہ ہوتے تھے ایک تو تربیت بھئی ان کے یہاں سے چھٹکا رہا پہنچ کے اب بچے تنگ بھی نہیں کریں گے دوسری یہ ہوتی تھی کہ کھانا وغیرہ بھی وہاں مل جائے گا دو تین سال زندگی کے جو شروعاتی تھے چار پانچ سال تو میں اس طرح ہی رہا ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میں سادکاباد ہمیں سندھ کے ساتھ پنجاب کا بات جو ہے وہ قریب پڑھتا ہے تو وہاں میں کسی مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں پس آیا تو مجھ سے جو بڑی بین تھی میری حسینہ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ بلوچی میں تو میں اسے سریکی میں جواب دے رہا تھا کہ کیا ہنگی پہی ہے یہ وہ میں اپنی لینگویج تک بھول گیا تھا یعنی چھوٹا تھا تو وہ مجھے بیج دیا گیا تھا کسی مدرسے میں برحال پڑھنے کے لیے سٹرگل چلتی رہی کیونکہ ماحول تھا نہیں تیسری تک مجھے یاد ہے کوبر قوم کا ایک جھوپڑی کے نیچے اسکول ہوتا تھا وہاں کبھی کبھی ہماری یہ ڈوٹی بھی لگتی تھی آپ کو صویر آ کے اس کی صفائی کرنی ہے تو وہاں دیر سے پوچھتے تھے جا کر صفائی کرتے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے وہ جو میرے ٹیچر تھے وہ بھی کسی کبیلی جگڑے میں قتل ہو گئے ابھی تک مجھے یاد ہے مگر اچھے بندے تھے اس کے بعد ایک ڈیر کی شہر ہے ہمارے قریب ویسے تو بڑا ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھرا ہوا ہے مگر وہاں کے لوگ آپ ایک طرف دیکھیں تو یورپ دیکھتا ہے دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو سمجھو لوگ اس حال میں دیکھیں گے آپ کہیں گے نہیں اس طرح ملٹائی نیشنل کمپنی ہونے کے باوجود بھی لوگ اس طرح ہیں باہر کی سائٹ تو میں نے وہاں پر اپنی تعلیم شروع کی وہاں تک جاتے ہوئے بھی کافی ساری ڈیفیکلٹیز آتی تھی مثلاً تین سے چار کلومیٹر تو مجھے پیدل آنا پڑتا تھا وہاں پر ایک وین ٹائپ ہم اسے ڈارسن بولتے تھے اس میں سوار ہو کر جانا پڑتا تھا تو صبح صبح کو جو ہوتی تھی وہ کافی حد تک یعنی بھری ہوئی ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو اس میں کبھی کبھی لٹک لٹک کر وہاں پر راڑکی صاحب بولتے ہیں بڑا مندر ہے اور ایک چوٹا سٹی بھی ہے وہ تو وہاں تک ایک پاؤں پہ جانا پڑتا تھا مجھے یاد ہے اور اس سفر میں جب وہ جہاں سے مجھے ڈارسن بلتی تھی وہاں تک کافی ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی مثلاً ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی جو آپ کے ساکس ہیں وہ کس طرح پہننے ہیں آپ کو پینچٹ کس طرح پہننی ہے جو وہاں پر کیچڑ ہوتی تھی اس سے گزرتے جاتے تھے ایک مرد میں مجھے یاد ہے ایک وائٹ قسم کا ڈوگ تھا اس نے بھی مجھ پہ عملہ کیا تھا وہاں گندم کی جو فصل تھی اس میں تو وہ دوسرے جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ دور سے بلارا تھا کہ بھئی لالی آجاؤ تو مجھے ابھی تک یاد نہیں کہ میں نے کبھی اس کی کوئی انجیکشن وغیرہ لگوائی ہو تب اس دیاتوں میں وہ کالی مرچے وغیرہ نہیں وہ اپنا ریڈ کلر کی جو چلیز ہوتی ہیں وہ لے کے آئے تھوڑا اس پہ لگایا البتہ سب کوئی ٹھیک ہو گیا تو سلسلہ چلتا رہا کسی طریقے سے آ کر ساتویں تک پہنچ گیا ساتویں میں جب میں پہنچا تو دیات میں تھے جلتی میں شادیوں کا بھی وہاں پر رواج ہوتا تھا جلتی جلتی میں شادی کروا دیتے تھے تو مجھے بھی تھوڑی دیل کے لیے ایسے لگا کہ شادی کر لوں کھیتی باڑی بھی کر رہا تھا وہاں ساتھ میں یہ آپ کے جو جو کھیتی میں آپ کی یہ ہوتی ہے جب آپ چاوہ لوگ آتے ہیں تو اسے آپ اس کی کھیتی کرتے ہیں اس میں پانی وغیرہ لگاتے تھے وارٹ پر وغیرہ بناتے تھے مجھے بھی مزہ آنے لگ گیا کہ ہاں بھئی اس طرح کرو کہ ادھر رک جاؤ مزہ آئے گا آپ کو البتہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلا نومی دسویں تک میں جا کر کشمور میں پہنچا وہاں پر میں پڑھ رہا تھا تو کچھ کبائلی جھگڑے وغیرہ ہو گئے ہمارے ہاں تو مجھے اپنے بھائی نے فون کیا کہ بھائی آپ اپنا کیار رکھئے گا یہاں پر جھگڑا ہو گیا ہے کوئی بندہ قتل بھی ہو گیا ہے تو اسے حساب سے اب دسویں کلاس کا بچہ سمجھو اور اسے پیچھے سے کوئی بتایا کہ بھائی خاندان میں کوئی سمجھو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور وہاں پر تو ایسی جہالت ہے اب تک بھی آپ نے ابھی ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی کوئی جنورسٹی کا بچہ کند گوٹ میں قتل ہوا تھا اس بجانے کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ بس اس ذات وغیرہ میں جس کی ذات ہو گئی خوصو ہے تو بھائی ادھر سے دوسروں کا اپس میں جھگڑا ہے تو اس طرح مار دیتے تھے البتہ دسویں جب میں نے پاس کی تو میں نے کہا کہ ابھی تو یہاں پر کنٹینیو نہیں کر سکتا کہیں اور جانے کی ضرورت ہے کچھ کروں تو میں پنجاب کی طرف بھوگ ہو گیا تو باول پور بورڈ ہے وہاں پر ایک اکرا کالیج ہے وہاں سے میں نے اپنی پڑھائی شروع کی کچھ دوست تھے انہوں نے مدد بھی کی ویسے بھی ہر جگہ پر آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں آپ کی مدد کرتے رہتے ہیں تو اکرا کالیج ہے وہاں سے میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی اور انٹرمیڈیٹ کر کے لٹرلی ہمیں پتا نہیں تھا کہ یونیورسٹیز بھی ایکزسٹ کرتی ہیں کوئی باروی جماعت کے بعد بھی کوئی پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے میرا ایک دوست تھا جس کا نام ہے احمد علی سمرو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اس نے مجھے پتایا کہ بھئی یونیورسٹیز ایکزسٹ کرتی ہیں آپ کو انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ کا فارم مغیرہ بھراتا ہوں تو آپ پڑھو آگے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے میرے فارم مغیرہ بھڑھائے تو ظاہر ہے فارم بھرانے کے بعد آپ کو اس کی انٹری کی تیاری کرنی ہے ڈیفرنٹ قسم کے تو اس کے دوستی یہاں پر ایک انٹرنیشنل ہاسٹل ہے وہاں پر رہتے تھے تارک خوصو صاحب انہوں نے میری ایفیلیشن کرا دی ان کے ساتھ تو مجھے یاد ہے یہ آپ کا جو ہے در آئی پی اے ڈیپارٹمنٹ سندھی یونسٹی کا وہاں ہم اس کی دیوار کو چلانگ کر اندر جاتے تھے اور میں انٹری ٹیسٹ دینے سے پہلے پندرہ سولہ دن اندر ہی رہا وہاں ہی پڑھتا رہا باہر نہیں نکلتا تھا کہیں ہاسٹل پہ پکڑنا لے کہ بھائی آپ تو آؤٹسائیڈر ہو تو وہاں پر ہی رہا تیاری کی سندھی یونسٹی میں ٹرینڈ ہوتا تھا اب بھی میرے خیال میں ہے کہ انٹری ٹیسٹ سے پہلے بچے جو ہیں ایک ٹیسٹ لیتے ہیں یعنی یونسٹی والے سینئر انہوں نے ایک ٹیسٹ بھی لی تھی تو اس رات کو تھوڑا نکلاتا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مواہ سازگار ہے آپ باہر جاؤ بھی تھوڑی دیر کے لیے تو آج کوئی کیپچرنگ وغیرہ نہیں ہے آسٹل پہ صبح آپ انٹری میں جانا تو میں نے ٹیسٹ وغیرہ دی الحمدللہ ہنڈرٹ میں سے سکسٹی فائف مارکس میری آئی تو میں انگلیش ڈپارٹمنٹ میں یہاں پر جو ہیں آگیا سندھی یونسٹی میں تب سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی ابھی پڑھائی آگے یونسٹی کی ڈیفیکلٹی اب شروع ہونی تھی اور ساتھ ساتھ میں صرف یہ نہیں کہ میں نے اپنی پڑھائی کو سپورٹ کرنا تھا یہ سارے سسٹم سے میں نے اپنے جو ہیں اپنا بطیجے بطیجیاں اور جو بھی سارا نظام تھا ان کو بھی کسی طریقے سے آگے نکال کے جانا تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ انہیں تو بھائی یہ جھگڑے چلتے ہی رہیں گے ختم ہی نہیں ہونے تو میں دو سے تین ڈینامیکس میں سوچتا رہا کہ بھائی کیا کرنا ہے ان کو بھی آگے پڑھانا ہے تو کچھ مہینے کے لیے دو تین مہینس کے لیے مجھے کچھ پیسے وہاں سے گھر والے بہتے رہے تو کمپلیکیٹڈ مسئلے اور ہوتے گئے پرلی پارٹی کی طرف سے جھگڑے ہوئے تو نقصان کافی وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی چھوڑ دو پڑھا ہی وغیرہ اب واپس آ جاؤ مجھے جب یہاں آ کر پتا چلا کہ بھائی آپ کا جو ذہن ہے آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہو زندگی میں کسی بھی سٹیج پر پہنچ سکتے ہو میں نے کہا یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ خدا نے مجھے چوز کیا ہے why not my all other sisters my brothers they were elder to me ان میں سے کوئی نہیں مجھے خدا نے دیا ہے تو مجھے ابھی اسے avail کرنا چاہیے کچھ تو کرنا چاہیے تو میں ڈونٹا پرتا رہا کہ بھائی کوئی مجھے کوئی job وغیرہ مل جائے تو وہاں پر ایک باٹنی کے ساتھ ہی photo state والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ایک job ہے مگر ہے security guard کی آپ لگتا ہے نہیں کر سکو گے دل میں سوچ رہا تھا بھائی کچھ بھی ملے یہاں پر تو کر لوں گا کہتا نہیں بھائی 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 کھنڈ رات جیسی ہے آپ رہ نہیں سکو گے وہاں پر جو ہے جن وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ایک ہی بندے نے رہنا ہوتا ہے میں نے کہا بھائی میں کر لوں گا تو سندھی انسٹری کے اے سی ٹو کے ساتھ ہی ایک پی ٹی سیل کی بلڈنگ ہے تو وہاں پر میں پہنچا وہاں ایک امداد نام کا بندہ دا اس سے ملا تو اس نے کہا بھائی چھٹیاں موٹیاں اس میں نہیں ہیں اید وغیرہ کی بھی چھٹیاں نہیں ہوتی چھے ہزار تک تنخواہ دیں گے اوٹسائیڈر کوئی اس آفیس میں الوڈ نہیں ہے یہ پوری رسٹرکشنز ہیں اور کبھی بھی پی ٹی سیل والے رات کو چھاپا لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹنگز میں نے سب کچھ ان سے سیکھ لیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں تو میں نے وہ گارڈ کی جاب جوائن کر لی سلسلہ چلتا رہا سات سال تک میں نے وہ گارڈ کی جاب کی اس میں کیا ڈیفیکلٹیز نہیں آئی کبھی پانی نہیں تھا کبھی کھانے کو نہیں تھا اید نے میں نے وہاں پر گزاری اور پیچھے آپ فیملی کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں تو مجھے فون کر کے بتا دے دے آج پولیس نے اس کو باندھ لیا آج یہ مسئلہ ہو گیا آج یہ مسئلہ ہو گیا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ رو دیتا تھا کہاں بھئی بڑا ظلم ہو گیا بھئی فلانے نے ہماری وہ کر لی اس کی بینس مر گئی بھئی مجھے امی کہتی کہ آج ابو نے اس طرح کہا ہے اس طرح میں بھی رو دیتا ہاں بھئی جب وہ فون بند کرتا میں ٹینشن لیس ہو جاتا میں نے کہا یہ تو چلتے رہنے اگر ان کی طرف دیان دوں گا تو میں تو ختم ہو جاؤں گا مجھے کسی سکس فل سٹیج تک پہنچنا ہے اس کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہوگا تو خود ہی میند کرنی ہوگی اس دوران یہ میں میں نے صرف یہ نہیں کیا کہ خود کو ڈیولپ کیا میری والتہ محترمہ مجھے یاد ہے بیمار تھی تب یہاں پر آبدہ تارانی صاحبہ جوائے نے سکالرشپس بگرات دیتی تھی یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سکالرشپس تھی تو میں انٹرویو میں گیا وہ میں کوالیفائی کر گیا تو مجھے ففٹی توزن روپیز پہلے ملے تو بڑے پیسے تھے بڑا خوش ہوا پہلے پلاننگ کی یہ لوں گا یہ لوں گا ساتھ میں تو پیچھے سے یہ پتا تھا کہ بھائی نے کہا کہ بھائی امی بیمار ہے اور تب یہ تھا کہ وہاں پر امی کی جو بکریاں وکریاں تھی جو چیدیں وہ بھائی والے بیج کر امہ کو لے جاتے تھے کسی ڈاکٹر کے پاس اور وہاں پر پانچ سو ہزار کی دوا لے کے کہتے تھے کہ بھائی امی کو وہ طرح گرماش ہے ڈائزیسن سسٹم ٹھیک نہیں ہے البتہ اس کی بھائی والوں سے چھپ کر اسے ہزار پیہ بھیجاں میں نے کہا آپ اس طرح کرو کہ میری والدہ محترمہ کو آپ بھیج دو جام شروع وہ کہتے ہیں امی تو کبھی یہاں باہر گئی نہیں اپنے شہر سے زیادہ زیادہ ساتھ کا بات تو یہ یہاں پر کیسے پہنچیں گے میں نے کہا آپ ایسے کرو نمبر وغیرہ باندھ کر میرا تو کسی اس کے پلوں میں دے دو اسے میں خود ہی ریسیب کر لوں گا تو وہ واجد بیٹھے ہوئے پیچھے اس نے ایسے ہی کیا بھائی بڑے سے چھپ کر تو اسے امی کو بٹھا دیا کوچ میں امی آئی یہاں پر فاتک پر اتری رکشے والے کے ساتھ بیٹھی اور رکشے والے کہاں یہاں سے موہ نہیں کرنا کہیں پر پہلے میرے بچے سے بات کروا ہو تو میں نے امی سے بات کیا وہاں کہاں پر کہتی یہاں پر میں گیا وہاں پر موٹ سینکل میں نے ایک لیلی تھی اسی دورانیے میں اس میں بھی کسی دوست نے ہیلپ بھی کی تھی کچھ خود سیپ کیے دے تو اس رکشے والے کو میں نے کہا آپ امی کو لے کے نہیں آئے البتہ آپ نے اتنی ریسپیکٹ کی تو میں نے اسے پچاس روپے کھرچی وغیرہ دے دی امی کو ساتھ لے آیا یہاں پر یہ ایک دوسرا گارڈ ہوتا تھا ایک آفی سوتیزی ساتھ میں تو اس کی فیملی بھی رہتی تھی میں نے ان کے ساتھ ایک پیٹ کر لیا تھا کہ میری والدہ محترمہ آ رہی ہے تو یہ اس طرح سسٹم ہے اس کا کوئی اپریشن وغیرہ یا ہو سکتا ہے کچھ ہو تو ان کی فیملی کے ساتھ ڈن ہو گیا کچھ ان کو پیسے دیتا تھا میں یہاں پر ایک ہاسپیٹل ہے مسک وہاں پر گیا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا وہ ڈاکٹر صاحب میں شکر گزار ہوں سومرو صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی پینکریاز میں اممہ کوئی سٹونز ہیں تو چالان وغیرہ پرانا پڑے گا اس کا سسٹم تھا وہی ایچ بیل کا دس بیس ہزار اور تھوڑا یہ کرچائے گا آپریشن ہوگا میں نے کہا جی بسم اللہ کرو پچاس ہزار تو وہ تھے تو میں نے آپریشن وغیرہ اممہ کا کرایا سب کچھ ٹھیک تھا یعنی سب کچھ ہو گیا سارا کرچہ اممہ کر کے ٹھیک تھا کر کے گھر بھیج دیا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی چلو والدہ محترمہ تو ٹھیک ہو گئی اب ساتھ ساتھ میں میں کاؤنسلنگ کرتا آ رہا تھا کہ بھئی دوسرے جو میرے بتیجے بتیجیاں ہیں وہ بھی پڑھیں اممہ کہتی تھی نہیں لڑکے بھی نہیں پڑھیں گے لڑکیاں تو اور بات ہے تو میں کہتا تھا نہیں اممہ کیونکہ وہاں پر دیہات پر سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں بھئی بھینس وقت آپ پار رہے ہو تو وہ کم سے کم چھ مینے میں سال میں دو سال میں بچے دیریے دودھ آ رہا ہے کچھ پروڈکٹ تو آ رہا ہے پہلے بھی یہ خوصو فیبلی کا تو کوئی پڑھا ہی نہیں جابز ملنی نہیں سارے یہ جو ہیں لڑکو بندے ہیں تو اس حساب سے آپ پڑھ کے کیا کرو گے مجھے بھی تک یاد ہیں وہ جو میری ماسیاں آتی تھی دوسری کالائیں دوسری یہ کہتے تھے کیا کر رہے ہو پڑھ کے یہ کیا خام کا اتنا بیگ اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو کچھ ملنا کیونکہ وہاں پر کوئی نکل وغیرہ نہیں تھی پڑھائی کے حساب سے تو وہ وہاں پر ابھی تک پڑھ رہے ہیں ایک یونورسٹی میں پہنچ گیا ہے دو ابھی یونورسٹی میں یہاں پر داخل کرا دی ہیں تو جب میں نے یہاں سندھی یونورسٹی سے اپنی بیچلرز کمپلیٹ کی سکسٹین دیئرز ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو میں نے کہا ابھی ایمفل کے لیے یا ماسٹرز کے لیے کہیں اپلائے کروں تو انگلیش لینگویڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میران یونورسٹی میں انہوں نے ماسٹرز کے پروگرام شروع کر آئے تو وہاں پر میں نے اپیرنس کے لیے اپیرنس پہ ہی اپلائے کر دیا تو میری داخلہ تو ہو گئی تو وہاں پر ایک ان کی ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جابز آتی ہیں نیٹ بیسٹ ہوتی ہیں تو میرا ایک انٹریو ہوا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ہاں تو میری دو تین کوالٹیز ایسی ہیں میں تو ایک جھوٹ نہیں بولتا وہ دین صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو لکھا ہے آپ رات کو گارڈ کی جاب کرتے ہیں تو وہ آپ چھوڑ دیں گے میں نے کہا نہیں میں نے وہ تو نہیں چھوڑنی کہتا آپ کمیشن ومیشن کی بھی تیاری کرتے رہتے ہو پڑھا ہوگے بھی سے یونورسٹی میں روبوٹ ہو کیا ہو کیسے گزارہ کروگے دونوں نے کہا کہ بھئی وہ شوڑ گیو گیو ایم چانس لیسی ویڈ ایس گنا ڈو تو وہ میں نے ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جاب شروع کر دی وہاں پر پڑھاتا بھی رہا رات کو یہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب بھی چلتی رہی تو تارہ سلسلہ اس ساتھ تک آپ پہنچا پھر میں نے گیٹ جنرل پاس کی میری ایم فل وہاں سے کمپلیٹ ہو گئی میرا انجینوز ٹیم میں لیکچر آر کی جاب سناوس ہوئی تو میری وہاں پر جو ہے فسٹ پوزیشن آئی انٹرویو ہوا انٹرویو میں میری فسٹ پوزیشن آئی البتہ میں نے ماشاءاللہ جوائن کر لی اور اب ساتھ ساتھ میں یہ تھا کہ بھئی یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا ہے کہ بھئی اب مجھے پے پے کرنے کا جس طرح میں کرتا آرہا تھا مزید کرنے کی ضرورت تھی تو دو بھتیجے میں نے موو کر لیے ایک وہاں سے جس طرح میں نے بتایا گاؤں میں کافی سارا موضہ ہوتا ہے یہاں پر ابھی بھی دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کوئٹہ بھاگ گیا تھا کام کرنے کے لیے جلتی امیر بننے کے لیے کہ بھئی کوئٹہ جاؤں گا بڑا کام عبید اس کا نام ہے تو بڑا اس نے کام کیا یہ وہ دو تین میں نے تو کسی طریقے سے اسے پرسو کیا کہ بھئی واپس آؤ پڑھ لو چھٹی میں آپ تھے تو اس نے کہا کہ بھئی نہیں دو سال اس نے وہاں لگا ہے تو میں نے بات کی بھئی اسے اسے کوئی طریقے سے ابھی منا لیا آنے کے لیے میں نے کہا بھئی آجو کہتا میرے پاس تو کرایا ہے نہیں بھئی دو سال تھے آپ کما رہے ہو کوئٹہ آپ کے پاس کرایا نہیں البتہ اسے واپس کیا اب اسے یہاں میران پبلک اسکول میں داخل کرایا ہے ایک دوسرا ہے وہ دسویں میں پڑھتا ہے اور جو بھی بتیجے بتیجیاں ہیں ان کے لیے بھی میں نے یہاں پر سوسائیٹی میں کرایے پہ جگہ لی ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی موو کرا دیں گے سو آپ اس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائیٹی میں میرے ایک کے آنے سے میرے پورے خاندان کی ڈینام ایکس چینج ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ میں دوسرے کافی سارے سٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں میں نے اپنی لائف میں دو سے تین چیزیں ہیں جو میری سب سے زیادہ میں کہوں میری کوالٹی کے طور فرس چیز تھی پیشنس میں نے اپنا سبر کبھی نہیں چھوڑا بکھا تھا جیسا تھا دو تین سندھی نسٹری میں ماہول تھا ٹوکے ٹویل پیچ میں ہم آئے تھے مجھے یاد ہے میں پولٹیکل سائنس کی کلاس لینے جارا تو میرے سامنے ہی فیرنگ ہو گئی مجھے لگا کہ ہولی میں وہ کھیل رہے ہیں ایک کو یہاں پر ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی تو آگے گرا میں نے پولٹیکل سائنس میں میمار صاحب کو بتایا کہ سر اپنا باہر فیرنگ ہو گی ہے ایک کو دو ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ادال بتا کلاس تو بند ہو گئی سو یہ سسٹم تھا کسی نے ہمیں مار بھی دیا چھپیڑ بھی لگا دی کسی نے گالی بھی دیتی ہم نے نہیں بھی سبر کیا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں گزر جائے گا یہ سب چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب جا کے اس سٹیج میں پہنچا اور دوسری چیز مایوسی بھی ہوتی ہے آپ کسی کو دیکھیں گے کار میں جا رہا ہے پیراٹو میں جا رہا ہے آپ کہیں گے یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اس کے ابو دیکھو اس کو اتنی سبورٹ کر رہے ہیں ہمارے ابو ہمیں نہیں کر رہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی دیکھو کہ کتنے انسان ہیں جو پیچھے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے اگر ہمیں یہ اکل نہ آتی کسی طریقے سے یونیورسٹی تک نہ پہنچتے اسکولوں تک نہ پہنچتے تو ہم بھی دوسرے جائلوں کی طرح ہوتے تو ہزاروں لاکھوں لوگ آپ سے کم تر بھی ہیں یہ اب جب چیز آپ اپنے ذہن میں لائیں گے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی موٹیویشن آئے گی yes I can do yes I am better than many تو آپ اس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں so thank you so much for listening wish you best of luck so nice